بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مولانا بہار علی صاحب کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں سوا بھی گئے تھے ہمارے ساتھ سن کا ایک بندہ تھا اس کا نام محمد نواز نام تھا جب میں بیان کرنے لگا تو وہ زور زور سے رونے لگا بیان ختم ہونے کے لواد کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا کہ بولی یہ میرے ساتھ ایک اور عالم تھا میں نے اسے بھی پاس بٹھا لیا وہ شخص جب بات کرتا تو زور زور سے رونے لگتا رونے کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہا تھا میں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگا کہ میں بہت بڑا گناہگار بندہ ہوں میں نے پوچھا کونسا گناہ کیا ہے تو شہادت کی انگلی اٹھائی کہنے لگے مولانا صاحب اس انگلی سے میں نے 65 قتل کیے ہیں زیلا گھوٹکی میں ایک جزیرہ تھا وہاں ستر اسی ڈاکو تھے میں ان کا سردار تھا ہم لوگوں کو اغوا کر لیتے تھے پھر لوگوں سے لاکھوں روپے مانگ لیتے تھے جو پیسے نہیں دیتے ہم اسے قتل کرتے تھے جو لوگ لالچ کرتے تھے تو ہم ان کا ہاتھ کاٹ کر ان کے گھر والوں کو بھیج دیتے تھے کہ یہ ان کا ہاتھ ہے اگلی دفعہ ان کا سر کاٹ کر بھیجیں گے اس طرح میں نے 65 قتل کر دیئے یہ کہ کر وہ پھر رونے لگا میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے تبلیغ میں کیسے آئے تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں ایک سا درندہ بن چکا تھا کہ دن دہارے گاؤں پر حملہ کر دیتے ایک دن ایک گاؤں پر حملہ کر دیا تو گاؤں والوں نے گھیر لیا ہمارے درمیان فائرنگ ہوئی میرے ساتھی بھاگ گئے میں اور بھتیجہ فانس گئے میرا بھتیجہ قتل ہو گیا اور مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی مجھے فانسی کی سزا ہوئی جیل میں ہمارے علاقے کا ایک تبلیغی شخص تھا وہ ایک دن تلاوت کر رہا تھا اور رو رہا تھا میں نے پیچھے سے لات ماری کے فانسی کی سزا مجھے ہوئی ہے اور رو تم رہے ہو وہ کہنے لگا کہ نمازی ہم دنیا میں کیسے رہ رہے ہیں دیکھو تو قرآن میں ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا جب میں نے دیکھا تو قرآن کی آیت تھی جس کا ترجمہ سندھی میں لکھا ہوا تھا ترجمہ پڑھ کے میں بہت رویا اس کے ہاتھ پر توبہ کر لی اس نے مجھے کلمہ سکھایا نماز سکھائے میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے نکلا تو زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا میرے پیچھے اپیل ہوئے میں سزا سے بری ہوا جب جیل سے نکلا تو چار مہینے تبلیغ میں لگائے پھر ہر اس گھر والوں کے پاس گیا کہتا کہ مجھ سے بدلہ لے لو میں نے آپ کا باپ بھائی بیٹا قتل کیا تھا جب وہ میرا ہولیا دیکھتے تو رو بھی لیتے اور مجھے معاف بھی کرتے میری بہت زیادہ جائدات تھی میں نے ساری بیچ دی اور لوحکین کو دے دی سب نے مجھے معاف کر دیا لیکن آپ نے اپنے بیان میں ایسی باتیں کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں میں نے اسے تسلی دی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور وحشی کا واقعہ سنایا 99 افراد کے قاتل کی حدیث سنائے تو وہ سے کچھ تسلی ہوئے تبلیغ نے بہت سے لوگوں کو بدل دیا بہت بڑے بڑے مجرمون و توبہ کر لے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں